السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ابت کمپنی کے نیوٹریشنل سپلیمنٹ جس کا نام ہے انشور اس کا سپیشل قسم کا ریویو شیئر کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انشور کیا ہے اس میں کون سے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس پاہ جاتے ہیں اس کی نیوٹریشنل کمپوزیشن کیا ہے اور جی کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ایک گلاس جنی پر سرونگ آپ کو کتنی اینرڈی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی کیا کیا بینیفیٹس فائدے ہو سکتے ہیں اور پوسیبل سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو یہ جو انشور ہمارے پاس ہے یہ پروپر نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے اس کو اببٹ کپنی سپیشل جو ہے وہ سائیٹیفک فرمولے کے اقارڈنگ تیار کرتی ہے اور یہ مارکٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ فلیورز میں مل جائے گا اس میں سٹرابری وینیلا چوکلیٹ شامل ہے یہ انشور ان لوگوں کے لیے ایک بہتری نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے جو لوگ ویک ہیں جو لوگ مل نیوٹریشن کا شکار ہیں یا وہ لوگ جو اپنا ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اس انشور کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہتری نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا نیوٹریشنل سپلیمنٹ کے بارے میں بتا دوں نیوٹریشنل سپلیمنٹ جو ہے یہ پاوڈرڈ کی فارم میں بھی آتے ہیں کیپسولز کی فارم میں بھی آتے ہیں اور ٹیبیٹس کی فارم میں بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں یہ جو انشور ہے یہ ہمارے پاس پاودر نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے یہ پاودر فارم میں ہمارے پاس نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے اس میں وائٹیمنز اور منرلز شامل کیے گئے ہیں تاکہ جن وائٹیمنز اور منرلز کو ہم اپنی خوراک کے ذریعے پورا نہیں کر پاتے تو ہم اس سپلیمنٹ کو لے سکتے ہیں اور یہ ہماری ان نیوٹرینٹس کی ان وائٹمینز اور منرلز کی کمی کو ہماری جسم میں پورا کرتا ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مین نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اس میں کون سے وائٹمینز اور منرلز شامل کیے گئے ہیں اور یہ وائٹمینز اور منرلز ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں اس کا مین انگیویٹ جو ہے وہ اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ہے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کی اچھی خاصی بغدار پائے جاتی ہے اور باقی جو ہے اس میں 21 essential vitamins اور minerals بھی شامع کیے گئے ہیں ان 21 essential vitamins اور minerals کی جو لسٹ ہے وہ ڈبے کے اس سائٹ پر دی گئی ہے اور ہر vitamin اور mineral کے آگے اس کی quantity یعنی اس کی مقدار بھی بتائی گئی ہے کہ یہ کتنی مقدار میں اس میں موجود ہے ان vitamins اور minerals جن میں iron folic acid اور zinc وغیرہ شامل ہیں ان کی بہت minute amount اس میں شامل کی گئی ہے جو کہ آپ اپنی روز مرہ کی خوراک سے بھی پورا کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ rich in omega 3 fatty acid ہے اس میں omega 3 fatty acid کی اچھی خاصی مقدار ہے اور اس میں calcium اور vitamin D بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے لیکن اب تک جو اس supplement کی positive بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ lactose اور gluten free ہے یعنی وہ لوگ جو lactose intolerant ہیں یا وہ لوگ جو celiac patient ہیں جن کو گندم سے allergy ہے وہ اس کو easily use کر سکتے ہیں اس میں lactose اور gluten نہیں پائے جاتی اب اگر بات کی جائے omega 3 fatty acid کی تو omega 3 fatty acid آپ کے brain کے لیے تو لازمی ہے ہی لیکن یہ آپ کی skin کے لیے بھی بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ یہ آپ کی immune system کو بھی boost up کرتا ہے یہ ایک essential fatty acid ہے اور اگر بات کی جائے heart health کی تو heart health کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے یہ آپ کے bad cholesterol جس کو load density lipoprotein کہتے ہیں اس کو کام کرتا ہے اور آپ کے good cholesterol کو بڑھاتا ہے اور آپ کو heart diseases سے بچاتا ہے آگے بات کرتے ہیں کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کی یہ کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کا rich source ہے جیسا کہ ایک کمپنی نے mention کے ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ کہ rich source of calcium and vitamin ڈی omega 3 fatty acid کے بعد یہ کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کا rich source ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں کے لیے کتنا ضروری ہے اگر ہماری بلٹ میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری بوڈی بونز سے کیلشیم ایکسٹرٹ کرتی جاتی ہے اور ہماری جو بونز ہیں ہماری ہڈیاں ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں ان میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ہماری ہڈیاں بھرورے پن کا شکار ہو جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے بونز ویک ہیں یا ان میں درد رہتا ہے تو وہ لوگ اس کو روزانہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو proper ڈائیٹ نہیں سمجھ لینا آپ نے اپنی ڈائیٹ جو ہے اچھی رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھے اور مصبت فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے اب بات کریں کہ کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے لوگوں کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ لوگ جو بہت زیادہ ویک ہیں یا جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں یا جو اپنا ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں سکنی پیپل ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اول ڈیش پیپل بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو اس کے اچھے خاصے فائدے ہوں گے اور وہ لوگ جو ہسپٹولائز تھے کسی بیماری کی وجہ سے اور ریکاور ہو رہے ہیں تو وہ اس کو استعمال کریں ان کا امیون سنسٹرم اس سے اچھا خاصا بوسٹ ہوگا اور ان کو ریکاور ہونے میں ہیلپ کرے گا باقی وہ لوگ جو جم کرتے ہیں یا جو ایسلیٹس ہیں وہ اپنے پروٹین جو شیٹس ہیں ان میں اس کے دو یا تین سکروفز ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اگر بات کریں کہ یہ آپ کو کتنی انرجی پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے ہنڈرڈ گرام میں فورٹ ٹوانٹی ایٹھ کلو کیلوئیز انرجی آپ کو ملتی ہے اور اس کے پر سرونگ میں یعنی ایک گلاس میں تقریباً آپ کو ٹو تھرٹی کلو کیلوئیز جو ہے وہ انرجی ملتی ہے اور ایک گلاس میں تقریباً ایٹ پوانٹ سکس گرام جو ہے وہ پروٹین پائے جاتی ہے جو کہ اچھی خاصی ہے باقی جو ہمارے پاس وائٹمنز اور منرلز ہیں وہ بہت منیوٹ کونٹی میں ایٹ کیے گئے ہیں جو کہ آپ اپنی اچھی خوراک سے پورا کر سکتے ہیں اب اگر بات کریں کہ کون سے لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو بچے جو ہیں بارہ سال سے کم عمر کے بچے ان کے لئے یہ فرمولا نہیں ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں بارہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں اور ڈائیابیٹیز کی پیشنٹ جو لوگ شگر کی مریض ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں شگر کی مقدار پائی جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے ان کا شگر لیول بڑھ سکتا ہے تو بچے بارہ سال سے کم عمر کے بچے اور ڈائیابیٹیز کی پیشنٹ جو ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں لیکن اگر آپ لوگ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں آپ انڈر ویٹ نہیں ہیں آپ کا نورمل ویٹ ہے تو آپ اس کو بے شک استعمال نہ کریں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ اس کو پانی میں بھی ڈال کے لے سکتے ہیں اور دودھ میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیکٹوز انٹولرنٹ لوگ دیفنیٹلی اس کو پانی میں ڈال کے استعمال کریں گے اور جو دوسری لوگ ہیں وہ اس کو دودھ میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پانی میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے آپ نے چار سے پانچ یا پانچ سے چھے سکوپ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ دودھ میں ڈال رہے ہیں تو تین سے چار سکوپس جو ہیں وہ کافی ہیں کمپنی نے اس کے اندر ایک سکوپ دیا ہوا ہے آپ نے وہ بھر بھر کے ڈالنے ہیں چار سے پانچ پانی میں ڈالنے ہیں اور اگر آپ دودھ کے ساتھ لے رہے ہیں تو دو سے تین سکوپس جو ہیں وہ کافی ہیں